اگنے کو شکل کرسکتا ہے اور اگنے کو اگر کردی جب آنے کیسے ہیں اسلام علیکم ویوریز میرا نام عمر ہے اور میں آپ سب کو اکتفاہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا جو کلپ میں نے لیا ہے وہ سائے اوفیشل کی اپیسوڈ 36 پارٹ 1&2 سے اور اس میں خورم بھائی نے اکھیلے کام کیا ہے سولو کام ہے ان کا اور بہت اچھی ایکٹیوٹیز انہوں نے ریکارڈ کی ہیں تو چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس اور چلیئے پہلے وہ کلپ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو لٹس سٹارٹ تھ کلپ مجھے بغیتہ طور پہ ابھی ایسے واضح آرہی ہیں جیسے تین چار عورتیں بین ڈال رہی ہوں رونے کا کچھ کچھ رونے کی آوازیں آرہی ہیں عورتوں کے اگر آپ والیوم ہائی کر کے سنیں نا ہیڈ فونز لگا کے تو بلکل اچھا یہ لوکیشن کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو یہ لیڈر جو پڑی ہے ایک یہ ہیلی ہے اور دوسری ایک وہ لیڈر دیوار کے پاس تھی وہ ہیلی ہے یہ بھقایتہ ادھر سے ادھر آیا ہے اور ادھر سے بھی وہ پڑی گری ہے یہ دوبارہ دیکھیں یہ ہے یہ وہ لیڈر گری ہے ایک وہ والی اور یہ کیا ہے بلکل صحیح فریم میں آیا اور ویری گوڈ خونبائی آپ نے اندر سے بھی دکھا دیا ہے ویری گوڈ اور اب یہ جو کیمرہ پلیس کی ہے بریلینٹ آئیڈیا یہ دیکھیں زبردست یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے دوسرے انگل سے بھی دوسرے کیمرے سے بھی دکھا دیا جو ان کے پاس ہے بریلینٹ بریلینٹ اور اب بھائی زبردست بریلینٹ کلوز شوٹ دکھا دیا کہ کچھ چیز باندھی بھی تو نہیں ہے میک شور کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں وائیڈ اینگل کیمرہ دکھا رہا ہے کہ کوئی روم میں اندر نہیں ہوا اور خونبائی کے ہاتھ میں جو کیمرہ ہے انہوں نے فوراں اس کی طرف کیا ہے اور دکھا ہے اندر کچھ چیز کچھ چیز کے گرنے کی آواز آئی ہے تو اندر دیکھنے گئے ہیں تو یہ کچھ یہ کچھ سٹیل کے پائپ سے ہیں وہ گرے ہیں لگ رہے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھیں یہ دوبارہ وہ واقعی ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ یہاں دیوار کے ساتھ لگے تھے وہ گرے ہیں پھر دوبارہ کچھ اسی طرح سے نوائز ہوا ہے وائیڈ اینگل کیمرہ دکھا رہا تھا کہ کوئی کمرے میں اندر نہیں ہوا اور خونبائی اندر جا کے دکھایا تو وہ دور یہ دور گرہا ہے یہ یہ والا یہ دیکھیں یہ چار پائی اندر بار کے ساتھ لگی ہے بریلینٹ آئیڈیا خونبائی آپ نے پیچھے سے دکھا دیا ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ورک اب یہ دیکھیں یہ وائیڈ اینگل کور کر رہا ہے اورڈی یہ دیکھیں یہ لیڈر صاف کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہے کیپچر ہوئی ہے دوبارہ دیکھیں یہ یہ لیڈر ان کی طرف اڑکے آئی ہے اچھا اس مومنٹ پہ ہاں ان کی کیمرے کی بیٹری آف ہو گئی تھی جو وائیڈ اینگل کیمرہ تھا اور وہ لیڈر اس سائیڈ پہ لگی تھی اس طرف آگئی ہے اچھا اپیسوڈ کے انڈ میں جب یہ جانے لگے ہیں تو ٹریپ ان کو کچھ نظر آئی ہیں دو آئیز ہیں کچھ دو آئیز ہیں مجھے تو کوئی اینیمل لگر آیا ہے کوئی سکرل کچھ گلہری ٹائپ یہ کوئی انسان تو ہو نہیں سکتا کیونکہ قریب جا کے انہوں نے دکھا دیا ہے اور اتنی پیچھے مشکلہ چھپے گئی دوبارہ یہ دکھا دیا ہے اچھا جی بڑی زبردست ایکٹیوٹیز ریکارڈ کی ہیں خورم بھائی نے اچھا سب سے پہلے آئی شوڈ پریز اس ورک اور آئی تنگ کریڈٹ شوڈ بی گیون ویڈیس ڈیو اور میں نے کافی پچھلی دو اپیسوڈ میں ان کے کام کو میں نے کریٹیسائز کیا مجھے کام اچھا نہیں لگا میں نے کریٹیسائز کیا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور اس میں کافی شوڈ کمنگز تھی تو ہم نے اس کو ڈسکرس کیا تو اب جب ان کا کام بہت اچھا ہے ان کو ہر اینگل کو انہوں نے کور کیا ہے تو اس میں ای تنگ ہمیں تعریف مجھے ضرور کرنی چاہیے اور خورم بھائی آپ بہت زبردست انہوں نے کام کیا ہے آپ نے وائیڈ اینگل کیمرہ لگایا وائیڈ اینگل شوڈ بھی ہمیں دکھ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں جو کیمرہ ہے اس سے بھی آپ دکھا رہے ہیں تو بہت زبردست آپ نے ایکٹیوٹیز ریکارڈ کی ہیں اور ایک بات میں نے نوٹ کیا ہمیشہ سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ سولو کام کرتے ہیں تو آپ کے کام میں کلیر ڈیفرنس نظر آتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ریزن ہے جب آپ شاہد بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے کیا ہو جاتا ہے چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں لیکن جب آپ اکیلے کام کرتے ہیں تو چیزیں بہت سمپل اور سٹریٹ فارورڈ اور ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہت ایزی لی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں تو بہرحال بہت اچھا کام تھا لوکیشن بڑی ہانٹیڈ تھی بڑی آئیسولیٹڈ سی لوکیشن تھی اور وہاں پہ آس پاس کوئی ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں جیسے کہ اس میں میں نے دکھایا کلپ میں کہ آوازیں آ رہی تھیں عورتوں کی اور جیسے رو رہی ہوں تو بڑی خوفناک آوازیں لگ رہی تھی پھر اس کے بعد جب آپ مین لوکیشن کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو آپ نے جو وائیڈ انگل کیمرہ لگایا which is always a great idea تو لیڈرز کا ہلنا اور پھر آپ نے جو اس ویل کے اندر اس کومے کے اندر جو لیڈر تھی وہ ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ آئی تو آپ نے پورا کیمرہ جو ہے اندر کر کے دکھا دیا ویل کے نیچے سے دکھا دیا تو بڑا زبردست بہت اچھا لگا مجھے اور اسی طرح وہ جو اندر سٹیل کے پائپس تھے ان کا ہلنا وہ گرنا وائیڈ انگل کیمرہ اس کو کور کر رہا ہے اور آپ نے بھی اندر جا کے دکھا دیا اور پیچھے سے پرانا کلپ مطلب ٹائم کو ریورس کر کے آپ نے دکھایا کہ اس ٹائم پہ یہ بالکل دیوار کے ساتھ پائپس لگے ہوئے تھے اور وہ نیچے گرے اسی طرح وہ جو دوسرے روم میں دور سٹیل کا دور لگاوا تھا وہ گرا اور آپ نے اندر جا کے پورا پین کر کے بھی دکھایا اور آپ نے چار پائی کے پیچھے سے بھی دکھا دیا وہ بڑا اچھا لگا مجھے اسی مومنٹ پہ باہر ایک نوائز ہوا اچھا وہ نوائز کی سمجھ نہیں آئی پہلے ایک نوائز ہوا اس کے بعد وہ لیڈر ہل تی وی آئی ہل تی وی رول ہوتی بھی گئی دوسری طرف تو وہ بڑا اچھا ریکارڈ ہوا لیکن وہ جو اس سے پہلے نوائز تھا اس کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ دونوں بیک تو بیک ایکٹیوٹیز ہو گئی تو وہ پہلی ایکٹیوٹیز کی سمجھ نہیں آئی یہ وہ کیا ہوا اینی وی اس کے بعد وہ جو بکٹس پڑی تھیں وہ بڑی کلیر ریکارڈ ہوئی ہیں وہ آپ کی طرف آئی آپ نے اپنا انگل بھی دکھا دیا اور دوسرا جو وائیڈ انگل کیمریکہ تھا وہ بھی کلیر تھا اور آپ نے کلوزر شورٹ لے کے بھی دکھایا تو وہ بہت ہی کلیر ہو گیا کہ کچھ چیز باندی بھی نہیں ہے اور کچھ چیز باندی ہو کوئی فش لائن ٹائپ کچھ باندہ ہو اور وہ کوئی اندر سے اس کو کھینچ رہا ہو تو بہت زبردست یار بہت زبردست کام لگا آپ کا اور پھر آخر میں اپیسوڈ کے آخر میں جب آپ اس لوگیشن سے نکلنے لگے ہیں تو آپ کو کچھ دو آئیز نظر آئیں اور درخت کے اوپر اور میرے حساب سے وہ ایک جانور ہو سکتا ہے سکورل سکورل ٹائپ ہو سکتی ہے یا گلہری جسے کہتے ہیں گلہری ہو سکتی ہے شاید اور اس طرح کی کوئی چیز تھی اور خیر آپ نے اس کے وہاں اس کے قریب جا کے اس کو دکھانے کی آپ نے گوشش کی تو ایک ہی آپ دیکھیں تو ایک ہی شاٹ ہے اس میں کوئی کٹ نہیں ہے تو اگر کوئی پیچھے چھپا ہوا ہو اچھا چھپا ہوا اگر کوئی ہوگا انسان تو انسان کی ایسے آئیز اتنی قریب آئیز نہیں ہو سکتی اور وہ اتنا اتنی انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ لائٹ میں اس طرح سے برائٹ نہیں ہوتی اور اگر خیر مان لیا جائے کہ کوئی چھپا ہو گھوم کے لیکن اگر کوئی چھپا ہوتا تو ٹریٹ نام بڑا نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہوتا اور مجھے تو خیر وہ جانور لگا کوئی آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیا لگا مجھے تو کوئی جانور لگا خیر خورم بھائی نے بھی کلیم نہیں کیا کہ کوئی جن ہے لیکن ہاں وہ چونک گئے کہ یہ کیا چیز ہے تو جانور ہی تھا اور خیر اوور آل لوکیشن ہانٹیڈ تھی اور اچھی ایکٹیوٹیز آپ نے ریکارڈ کی ہیں اور بہت بریلینٹ ورک اور اور اسی طرح اپنے کام کو کنسسٹنسی رکھیں تو تو آپ کا کام بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا آپ لوگ بتائیے آپ کو خورم بھئی کا کام کیسا لگا اور مجھے تو بہت مزایا دیکھ کے اور آج کے لیے اتنے انچالا کسی نیکس اپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے اب مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ